اسلام علیکم ویورز تپوٹری آنپون ویڈ اسرار عزیز کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اسرار عزیز ناظرین اگر آپ بھی اس پرگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنی پسندیدہ شاعری پڑھ کر یا گاہ کر ہمارے وارس ایپ نمبر 03336294972 پر وائس میسج کیجئے جسے ہم شامل کریں گے اپنے اس پرگرام کے اگلے اپیسوڈ میں تو چلیئے آج کا پرگرام شگفتہ نعیم حاشمی کی ایک بہت ہی خوبصورت نظم سے شروع کرتے ہیں سماعت فرمائیے نہ چاند نکلا نہ تارے چمکے دبیز چادر تھی تیرگی کی نہ کوئی آہٹ نہ کوئی دستک نہ نیند آئی نہ آپ آئے سہر بھی پہلو بدر رہی تھی رات لگتا تھا تھک گئی تھی جب ہی تو ایک جا ٹھہر گئی تھی مفارکت تھی طویل شب تھی عجب تھا عالم نہ کوئی تازہ سخن ہی اترا نہ نیند آئی نہ آپ آئے تو چلیئے آپ کے وائس میسیج اس پرگرام میں شامل کرتے ہیں پہلا وائس میسیج ہمیں کیا ہے حادیہ نے شہر شہپور سے مجھ سے مخلص تھا نہ واقف میرے جذبات سے تھا اس کا رشتہ تو فقط اپنے مفادات سے تھا اب جو بچھڑا ہے تو کیا روئے جدائی پہ تیری یہ اندیشہ تو ہمیں پہلی ملاقات سے تھا دل کے بجھنے کا ہواوں سے گلا کیا کروں یہ دیا نزا کے عالم میں تو کر رات سے تھا مرکز شہر میں رہنے پہ مزرد تھی خلقت اور میں وابستہ تیرے دل کے مضافات سے تھا میں خوابوں کا مقی اور تعلق میرا تیرے ناتے کبھی خوابوں کے محلات سے تھا لبکشائی پر کھلا اس کے سخن کا افلاس کتنا آراز تھا وہ اطلاع سبنات سے تھا مجھ سے مخلص تھا نہ واقف میرے جذبات سے تھا اس کا رشتہ تو فقط اپنے مفادات سے تھا بہت خوبصورت غزل اعتبار ساجد کی بہت امدہ انتخاب حادیہ کا شہر شاہ پور سے کس بستی میں آن بسا ہوں جس کے سارے لوگ ہیں پتھر در پتھر کے گھر پتھر کے رستے پتھر کوچے پتھر جس کی خاطر میں آیا تھا اس کا چہرہ بھی پتھر تھا اس کی باتیں بھی پتھر تھی اس کا لہجہ بھی پتھر تھا اب یہ بستی چھوڑ چلا ہوں ہر ایک نسبت توڑ چلا ہوں لیکن ایک دن لوٹ آؤں گا جب پتھر کا ہو جاؤں گا اگلے کچھ وائش میسیجز ہمیں کیے ہیں آسیا نے شہر سرگودہ سے شامل کرتے ہیں ہم نے تاخیر سے سیکھے ہیں محبت کے اصول ہم پہ لازم ہے تیرا عشق دوبارہ کر لیں یہ بھی ممکن ہے کہ دل سے بھلا دیں تجھ کو یہ بھی ممکن ہے تجھے جان سے پیارا کر لیں کوئی تو سمجھے محبت کی بے زبانی کو کوئی تو ہاتھ پہ چپکے سے پھول دھر جائے بس ایک بار وہ اپنا مجھے کہے تو سہی وہ اپنی بات سے چاہے تو پھر مکر جائے بہت امدہ انتخاب آسیا کا شہر سرگودہ سے جب سے اس نے شہر کو چھوڑا ہر رستہ سنسان ہوا اپنا کیا ہے سارے شہر کا ایک جیسا نقصان ہوا یہ دل یہ آسیب کی نگری مسکند سوچو وہموں کا سوچ رہا ہوں اس نگری میں تو کب سے مہمان ہوا سہرہ کی موز اور ہمائیں اوروں سے منصوب ہوئی مفت میں ہم آوارات تہرے مفت میں گھر ویران ہوا میرے حال پہ حیرت کیسی درد کے تنہا موسم میں پتھر بھی رو پڑتے ہیں انسان تو پھر انسان ہوا اتنی دیر میں اجڑے دل پر کتنے محشر بیٹھ گئے جتنی دیر میں تجھ کو پا کر کھونے کا امکان ہوا شائری بھرے وائس میسیجز کا سلسلہ جاری ہے اگلے کچھ وائس میسیجز ہمیں کیے ہیں جب شہر اقبال آوان میں شہر اسلام آباد سے شامل کرتے ہیں سب جرم میری ذات سے منصوب ہے محسن کیا میرے سوا اس شہر میں معصوم ہے سارے آخر طبیب نے بھی انہی سے کیا رجوع وہ آئے مسکرائے شفا دے گئے مجھے ایک مدت سے پکارا نہیں تم نے مجھ کو ایسے لگتا ہے میرا نام نہیں ہے کوئی آئے تو یوں جیسے ہمیشہ تھے مہربان پھولے تو یوں کہ گویا کبھی آشنا نہ دے بھائی واہ بہت خوبصورت اشار بہت امدہ انتخاب جم شہر اقبال آوان کا شہر اسلام آباد سے آسماء پر نظر ہے لوگوں کی چاند ان کا وہی پہ رہتا ہے میں مگر آسماء پر کیا ڈھونڈوں چاند میرا زمین پر رہتا ہے اگلا وائس میسیج ہمیں کیا ہے ام بریرہ نے شہر بہاولپور سے شامل کرتے ہیں ہم نے تاخیر سے سیکھے ہیں محبت کے اصول ہم پہ لازم ہے تیرا عشق دوبارہ کر لیں یہ بھی ممکن ہے کہ دل سے بھولا دیں تجھ کو یہ بھی ممکن ہے تجھے جان سے پیارہ کر لیں ناظرین پروگرام کے آخر میں میں اپنی یہ غزل پیش کرنا چاہوں گا سماد فرمائیے کھنڈر ہو چلا ہوں میں مگر آثار باقی ہیں جانے اس محبت میں کیسے یار باقی ہیں سہر میں گرد پتے اور کھڑا بارش کا پانی ہے میرے گھر کے علاوہ بس یہی امبار باقی ہیں وہی تتلی وہی جگروں وہی کاسا نماسا دل ندی کی اور جنگل میں یہی دو چار باقی ہیں بچا ہی کیا ہے گاؤں میں تمہارے بعد اے جانا نہ پہلی سی وہ گلیاں ہیں نہ وہ بازار باقی ہیں اسیری میں مجھے آزاد کرنے کی سزا دے کر کفز کو توڑنے والے نہیں اوزار باقی ہیں نئی پودے ہمیں زندہ نہیں رہنے یہاں دیں گی چلو اووہ نکلتے ہیں جہاں اکدار باقی ہیں وارث کون ہے میرا عزیز ان سب احساسوں کا گھر تو ہے نہیں لیکن میرے اشعار باقی ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اپنا اور اپنوں کا خاص خیار رکھیں اور پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اپنی پسندیدہ شائری پڑھ کر یا گا کر ہمارے وارس ایپ نمبر 03336294972 پر وائس میسیج کرتے رہیں آپ کا اور ہمارا اللہ ہنے کے بار